اسلام علیکم میں ہوں مظہر عمران سلمان اپنے یوٹیوب چینل یور وائس کے ساتھ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ موضوع نہیں ہے بسیکلی وہ ایک جذبہ ہے وہ ایک عقیدت ہے وہ ایک محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ بات کر رہے ہیں پاک فوج کی پاک فوج جس کا نام سنتے ہی ہر محبت وطن کے دل میں عقیدت اور اعترام جاگ اڑتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر جلسہ دینے والی گرمی میں اور خون جمع دینے والی سردی میں قربانیاں دی ہیں اور اس جذبے کو لے کے آگے بڑھے ہیں ان کے آگے وطن کی محبت سے کوئی محبت نہیں ہوتی اپنے رشتے ان کی علفت اور چاہتیں پیچھے رکھ کے اپنے وطن کی محبت کو آگے لے کے جاتے ہیں اور اس جذبے کو لے کے آگے بڑھتے ہیں بدقسمتی سے کچھ لوگ پاک فوج کی پیچھے بہت بری باتیں کرتے ہیں میں ان کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ پاک فوج میں برتی ہو جائیں اور سینے پہ گولی کھائیں تب ان کو پتہ لگے گا اور اگر ایسا نہیں تو اپنے بچوں کو پاک فوج میں برتی کریں اور پھر جب وہ سینے پہ گولی کھا کے لو لوان آئیں تو پھر ان ماں اور ان بہنوں اور ان خواندوں اور ان کے جذبوں کو دیکھیں جو اپنے وطن کی محبت کے لیے اپنی جانیں نصار کرتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی اپنے ماں باپ کے غرور جسے کہتے ہیں غیور ان سے ملانے جا رہے ہیں اور آپ دیکھئے کہ اس بچے کا جذبہ جو ایک چھے سال کا بچہ ہے اور جس کے خاندان میں دور دور تک کوئی فوجی نہیں ہے کوئی آرمی میں نہیں ہے لیکن اس کے دل میں جو جذبہ ہے اپنی وطن کی محبت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے بہت کم آپ نے دیکھے ہوں گے آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں غیور سے اچھا تو غیور آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے میں جو ہوں میں چھے سال کا ہوں میرا میرا نام غیور ہے اور میں دیکنٹری سکول میں پڑھتا ہوں کونسی کلاس میں ہے میں پرپٹو کلاس میں ہوں اور سکول میں پوزیشن لیتے ہیں پوزیشن ہولڈر ہے جی جی کونسی پوزیشن آتی ہے آپ کی میری فرسٹ پوزیشن آتی ہے اور کیا سکول میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی آرمی مہن بننی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں یا نہیں بس گھر میں ہی آکے چوک پورا کرتے ہیں نہیں گھر میں ہی آکے چوک پورا کرتا ہوں آپ کے تو ایک چھوٹی بہن بھی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں آرمین من بن کے اس کو فائٹ وائٹ کرتے رہتے ہیں نہیں میرے دوسرا دوست آتے ہیں وہ آتے ہیں اس کے ساتھ کرتے ہیں اچھا تو آپ کو آرمین من بننے کا شوک کیسے پیدا ہوگا تھا میں اپنی نانوں کے گھر گیا تھا تو ادھر ایک دفعہ گئی تھے نہیں روز جاتوں تو کہاں ہے ان کا گھر دور ہے یہاں سے دور ہے میری نانوں کا گھر تاکال میں آیا اچھا تو آپ جب راستے میں جاتے تھے بابا کے ساتھ تو کیا راستے میں کوئی آرمی میں نے آتا تھا نہیں جب ہم جاتے تھے تو وہاں چک پوس تھا تو وہاں آرمی تھے تو جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو میں بابا کو کہتا تھا کہ بابا ذرا گاڑی روکے میں نے آرمیمان سے شکایٹ کرنا ہے اچھا اور آپ تو ابھی چھ سال کے ہیں تو کب سے آپ کو شوک ہوتا تھا آپ کیا کوئی موویز دیکھتے تھے کہ کیا کرتے تھے آپ کو کیسی شک پیدا ہوا ہے چیز کا آرمیمان یہ تو آپ ہاتھ ملاتے تھے وہ تھا لیکن کیا جذبہ تھا آپ کے اندر اور ایسی کونسی چیز تھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ انڈیاں کو ایسے فائر کرتا ہے فائر کرتا ہے وہ کیا تھا وہ کیسا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو ہے ایک آرمی بندو کھلا ہلا کے ایک انڈیاں کو گولی مارتے تو گولی سیدھا اس کے آنگ میں جاتی ہے اس کا خون بیٹھتا ہے اور وہ ادھر ہی گھیر جاتا ہے اچھا تو پھر آپ کے دل میں بھی شوک ہوا کہ میں بھی اس طرح ایک بہادر آرمی بنوں اور اپنے وطن کے دشمنوں کو گراہوں جی جی اچھا اور آپ نے کوئی کوئی پوئیم بھی یاد کر رکھئے میں نے سنا ہے آرمی کی محبت میں کیا آپ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے ہمیں سنائیں گے جی جی ضرور دوشمنوں کے لے میرا یہ پیغام ہے کبھی اُن نیمت اٹھانہ بازو توڑ کے رکھ دیں گے خلدی سے جو للکارے گا تو گاڑ کے رکھ دیں گے ہم پاکستان مجاہد ہے اس درتی کے رکھوالے ہم جانے کی بازو کھیل کے تجھ کو کاٹھ کے رکھ دیں گے خلدی سے جو للکارے گا تو گاڑ کے رکھ دیں گے ماشاءاللہ غیور میں تو آپ کا جذبہ دیکھ کے بہت ہی امپریس ہوا ہوں اللہ آپ کو اپنی زندگی میں کامیابیاں دے اور آپ کو واقعی اپنی وطن کی محبت عطا کرے یہ بتائیں کہ امی ابو کی بھی آپ کو سپورٹ ہے کون جیدہ اچھا لگتا ہے مجھے اپنے پاپا بھی اچھے لگتے ہیں اپنی ماما بھی اچھے لگتی ہیں اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کی بات ماننی چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے جی اور اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے ایک آدمی نے پشاور میں اپنی ماں کو قتل کر دیئے تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تھا یہ ابھی جو پیچھتے دنوں کی بات ہے ابھی جو کچھ دن پہلے زلزلہ آیا تھا ہاں ایک نافارمان نے اپنی والدہ کو وہ واقعی آپ کو کیسے پتہ لگا وہ آپ کو کیسے علم ہوا وہ آپ کو کس نے بتایا تھا وہ میں نے ٹی وی پہ نیوز پہ دیکھا تھا اچھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا افسوس ہوا کہ اس نے یہ کیا حرکت کر دی آپ پیغام دینا چاہیے لوگوں کو کہ والدائن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے کچھ بتائیں گے لوگوں کے اس بارے میں جی بتائیں بتائیں گے لوگوں کو اپنے والدائن کے بارے میں کہ ان کی عزت اترام کیسے کی جائے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے باتیں ماننی چاہیے اور ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اور ہمیں دعا کرنے چاہیے شباش بہت شکریہ غیور آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری نیک تمنہیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی جب آپ آرمی مین بن جائیں گے غیور کا ایک روایتی نعرہ جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ناظرین ہمارے چینل یور وائس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور سکرین پہ دیئے گئے وائس ایپ نمبر پر آپ ہماری آواز بنیں اور اپنے مسائل ہمیں بھیجوائیں ہم آپ کے آواز بن کریں آپ کے مسائل لوگوں تک پہنچائیں گے بہت شکریہ